مبارک دا پاتر رکھ دا ہے عام طور تے سردار لفظ برتیا جاندہ ہے پر سردار کپور سنگھ سردار لکھ دے سی جی ادھے وچھ ہی اونا دی سوچ اونا دی دنگائی اونا دا فلسفہ لکیا ہے دراصل دار لفظ دا ارتھندہ ہے جس طرح خوددار وفادار عزتدار جس دی عزت وفا خودداری قائم ہے جس دا سر قائم ہے اس نو سردار کہا جاندہ ہے کیا بات ہے؟ تو اصل وچھ ایڑا لفظ ہے سردار لفظ ایک مکیری گوشت وچھ گرنانک صاحب بارے بھی برتیا گیا سی اور گرگوبن سنگھ صاحب نے بھی اکال پرخ بارے کہے اے سبحان تو ہی سردارہ کیا بات؟ تو ہی سردارہ ہے تیرا سر قائم ہے جی اگر اس تیچ رہتنامیاد مطابق دیکھ لیئے تا جس دے سردے اتے کیس قائم ہے اس نو سردار کہا گیا جس دے سر تو کیس گائب ہو گئے انہوں سر گم بھی کہا گیا رہتنامیاد بچ کیا بات؟ پر جیڑا لفظ ہے سر قائم رکھنا اے خودی نو قائم رکھنا میں ایک چھوٹی جی ساخی تو شروع کرا گرنانک دیو جی جسے لے سلطان پر نواب دے کل گئے تاں وزیر نے کہا نانک تو سلام نہیں کی تا نواب صاحب ہن تاں گرنانک صاحب نے اس سے لے کہہ سی آتمہ بود سلام می کرد گردن بے تمہ بلندوبد جس آدمی بچ تمہ ہوئے گی لالچ ہوئے گا ڈر ہوئے گا اس دی گردن چکے گی جس دے اندر تمہ لالچ ڈر نہیں ہے اس دی گردن چک نہیں سکتی جے اس پچھوکڑج بیکھیا جائے تاں سردار کپور سنگھ واقعی سردار سی جس دی گردن قدی بھی نہیں چکی کسے بھی اصول دے ہوتے آکے انہوں نے قدی بھی کوئی ایسا انسیرنٹ نہیں ہے کہ جس دے انہوں نے اپنی گردن چکایا ہوئے انہوں نے اپنی بلندی نو قائم رکھیا چاہے وہ انگریزاں دی فرنگیاں دی نوکری سی چاہے اس تو پہلا جیڑی انہوں نے بدیار تھی سنڈ جس وے لے اور اس تو بعد سب تو وڈی گل ہے کہ نوکری دے ہندیاں او ہلا سرکار انگریزی سرکار دے خلاف مہاتمہ گاندی جدو جہد کر رہے سنڈ لڑائی لڑ رہے سنڈ پر سردار کپور سنگھ کتنی حرانی دی گل ہے کہ نوکری دے وچھ ہندیاں ہویاں او مہاتمہ گاندی دے کول گئے انہ دے کول رہے اور جیڑی مہاتمہ گاندی نے جیڑی گروہ گوبن سنگھ صاحب بارے جو لفظ ورتے سی کہ گروہ گوبن سنگھ گمراہ دیش پا گتھن تے اس دا انہوں نے جا کے جس ٹانگ دے نال انہوں نے کلیریفیکیشن دیتی جس ٹانگ دے نال انہوں نے کول رہے کے انہوں نے بچار وٹان درہ کیتا یہ انہوں نے سرداری دا لکھائے گا اور اس دے بعد بھی جدو انہوں نے دیش دی وند دے مگروں جس ٹانگ دے نال انہوں نے او لڑائی لڑی پامے او انہوں نے اصولان دی لڑائی سی یا جس ٹانگ دے نال انہوں نے اپنی نجی لڑائی بھی جس دے نال انہوں نے کئی سال تقریباً بارہ تیرہ سال انہوں نے جڑی ہائی کورٹ دے وچ اور پھر سپریم کورٹ دے وچ جڑا انہوں نے جانا پیار جس ٹانگ دے نال اس تو پہلے بھی جڑی سپریم کورٹ دے چیف جسٹس ایرک ویسٹن نے جڑا انکواری کمیشن بنائیا اس سارے دا سارا ایک تو لمبا اتحاس ہے اور ایک ایک انسیڈنٹ جڑا ہے اگر اس نو کہہ لیا جائے کہ سمکالین سکھ اتحاس دا ایک کوئی چپٹر ہے پر دوسرے پاسے ایک اس وچ بھی کوئی اتکتنی نہیں اور بلکہ تھوڑا افسوس ہے کہ جے اگر پامے سردار کپور سنگھ دی ویروت دا کر دیا جی انہوں نے ویروت بھی کر دن دے تامیو صحیح سی پر انہوں نے جس ٹانگ دے نال بلکل اگنور کر دیتا گیا جی 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 کو گلوی نہیں کیتی گئی ہون پنجاب دے ویچ تھوڑی کو چیتنتہ آئی ہے کہ جیڑی انہوں نے یاد منائی گئی جیڑی انہوں نے لکھتا اور جس ٹانگ دے نال کیتا جا رہا ہے جے کر اج دے اس پروگرام دے ویچ یا جیڑی انہوں نے جنم شتاب دی ہی شاید اس وال پریر نہ دے سکے کہ سردار کپور سنگھ جی دیاں لکھتا انہوں نے آواز انہوں نے سوچ اگر وہ مڑ اس دیتے کو بحث ہو سکے ویروتہ ہو جائے کوئی حرج نہیں اس ویروتہ دے ویچوں بھی انہوں نے سوچ جیڑی ہے نکل سکتی ہے نکلے گی کیونکہ وہ خود ویروتی رہے ہیں خود ویروتی رہے ہیں باگی سرچوں میشہ رہے ہیں انہوں نے اس چیز تو گریز نہیں کیتا کہ اپنے آپ نوں کہ میں ویروت دے وچھاں کہ میں اپنی آواز نوں پیڑ دے نال میں ملا کے چلنا یہ انہوں نے کدھی کوشش نہیں کیتی اسے کر کے اس سردار سند تے سردار رہنگے پامے وہ اپنی حیاتی بیچ اپنے جیون کال بیچ پامے اس تو بعد بھی انہوں نے لکھت جڑی ہے اور لکھت بھی انہوں نے ایک سردار ہی ہے اور سرداری قائم رہے گی